موسیقی سی پیو فیصل آباد کیپٹن ریٹائر محمد علی زیان نے گزشتہ مارڈس کورٹ میں چھ سالہ بچی کے اغواہ اور قتل کے حوالے سے پولیس لائن میں پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس میں ان کے ہمراہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد اجمل اور ایس پی اقبال ٹاؤن محمد عثمان بھی موجود تھے سی پیو فیصل آباد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ دس اکتوبر کو معصوم بچی کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا تھا جس پر نگران وزیر علیہ پنجاب اور آئی جی پنجاب نے دورہ کیا اور معاملے کا نوٹس لیا تفتیش پر پتا چلا کہ چھ سالہ مہر کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا ہے ہمیں پوری سپورٹ ملی ہے چونکہ اب جو لوگ ہمارے سسپیکٹس تھے ہم ان کو بھیجتے لے ان کا پولیگراف ٹیسٹ ہوا اور پولیگراف ٹیسٹ پوزیٹیو آنے کے بعد ہی ڈی این ای ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتا ہے تو اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے دیکھیں نا یا تو ہوتا نا کہ یہ بندہ ہم کسی بھی اور ادارے سے یا کسی بھی اور جگہ سے ہم یا پروسیس پہ یا تب ہم اس پہ ہم بھی ایزا پولیس دپارٹمنٹ کسی پہ گلہ تب اٹھاتے کہ اگر یہ بندہ ہمارے ریڈار پہ آجتے مہینے پہلے آگیا ہوتا اس کا ڈی این اے کے ویسے ہمارا کیس سوٹا اٹھنے ہو تو ایسا نہیں ہے جب یہ بندہ ہمارے ریڈار پہ آیا ہے تو اس کا ڈی این اے ہمیں آلموسٹ 48 آورز اس کا ڈی این اے بلکہ لیس دین 48 آورز آئی ووڈ سے ہمارے پاس اس کی کم سمیٹی آئی ہے اور ان کے ٹیم نے بڑا اس پہ کیا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے پرسیجرز ہیں پرسیجرز جو ہیں وہ ٹائم لیتے ہیں کیسز ٹائم لیتے ہیں میں نے کیسز کا جو اس میں جو سو کال ڈیلے ہے اس کے بارے میں بتایا اس کا ذمہ دار کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں اس کا ذمہ دار میں نے بتایا آپ وہ افیٹس ہیں جو کسی بھی کرائم کے سپورٹنگ ایویڈنس یا اس کے لیے اس کلیبریٹیو قسم کا جو کوئی ایویڈنس ملتا ہے وہ اس میں اویلیبل نہیں تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ان کی ٹیم کی کامیابی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ مختلف کیسز میں ثبوت مل جاتے ہیں لیکن اس کیسز میں کوئی سی سی ٹی وی یا کوئی ایسا ثبوت نہ ملا جس کے بعد اس کیسز پر عالی پولیس افسران کو تحقیقات پر لگایا گیا اور متشبہ افراد کے پی گراف اور ڈی ای نے ٹیسٹ کروائے گئے جس پر ملزم کا ڈی ای نے بھی میچ کر گیا انہوں نے مزید بتایا کہ ملزم یہاں کا رہائشی نہیں تھا وہ اپنی ماں کے ہمراہ مامو کے آہاں آیا ہوا تھا ملزم منیر ایک ماں سے اس گاؤں میں رہ رہا تھا اور وقوعے کے بعد چلا گیا اس کیسز میں اس بندے تک پہنچنے کے لیے کوئی کسی قسم کی کمی بیشی ہمارے رستے کی رکاوٹ نہیں تھی یہ بالکل میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں اس کیسز میں پہنچنے کے لیے جو رکاوٹیں تھیں وہ ساری میں نے بتا دی آپ کو کہ وہ ٹیکنیکل تھیں وہ تفتیشی تھیں وہ کوئی اور نہیں تھی وہ بہت بڑا چیننج تھا بٹ اللہ کا شکریہ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میں صورت ہو کیا چھے سالہ بچی کے والد کا کہنا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے ملزم کو نشانِ عبرت بنایا جائے تاکہ آئندہ ایسا واقعہ رونما نہ ہو